اسلام علیکم فرینڈز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے میکس فول تو فرینڈز اس کے استعمال کے حوالے سے میں بات کروں گا اور اس کے دوس کے حوالے سے بات کروں گا اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ مطلب کہ اس کے میڈیسن کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے وارننگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون سے مریض اس کے ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تو آئی ہوپ فرنس کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے اور اسی طرح انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں این میڈیسن کے حوالے سے تو نیچے دیئے گے سبسکراب کی بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے تو چلو دوستو ٹائمز آئے کی بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس ٹیبلٹ کا نام ہے میکس فول اگر میں اس کے فارمولا کے حوالے سے بات کروں تو ال میتائل فولیٹ اس کا فارمولا ہے یہ چار سو ایم سی جی اور چیسے ایم سی جی ایم جی نہیں فرنس یہ ایم سی جی مایکرو گرام ہوتا ہے ایم سی جی میں دستیاب ہوتا ہے دستیاب ہے اور اگر میں اس کے کمنی کے حوالے سے بات کروں تو یہ بہت اچھی کمنی ہائی کیو کی بنائی گئی ٹیبلٹ ہے اور اگر میں اس کے بوکس میں سٹرپ کے حوالے سے بات کروں تو فرنس اس کے ایک بوکس میں جو ہے وہ تین سٹرپ ہوتی ہے اور ہر سٹرپ میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہے مطلب کہ اگر بوکس کے حوالے سے بات کیجئے تو ایک بوکس میں جو ہے وہ تین ٹیبلٹ ہوتی ہے اور فرنڈز یہ اگر اس کے باکس پر دیکھا جائے تو اس کے ایکٹیو فارم آف فولک ایسیڈ لکھا ہے مطلب کہ یہ ایک ایکٹیو فارم ہے فولک ایسیڈ کے اگر آپ کے جسم میں فولک ایسیڈ کی مقدار کم ہو گئی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آئر بی سیز کے لیے بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ ریڈ بلڈ سیلز کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے تو فرنڈز یہ تو اس کی کچھ کومت انفرمیشن اب میں بات کروں گا اس کے یوزز کے حوالے سے تو اس کے یوزز میں سفرانز کومن جو ہے وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے فولک ایسیڈ کی کمی ہو گئی ہے تو آپ اس کے ٹیبلٹ کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں عموماً جو ہے وہ کن حالتوں میں خون کی کمی ہوتی ہے یا فولک ایسیڈ کی جسم میں کمی ہوتی ہے تو فرنڈز وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی خوراک کا استعمال نہ کریں مطلب کہ اچھی ڈائیٹ نہ لیں تو آپ کے جسم میں فولک ایسیڈ کی مہدار کم ہو سکتی ہے یا خون کی کمی ہو سکتی ہے اور فرنڈز عموماً دیکھنے کو آیا ہے کہ پریگننسی کے دورانگ جو ہے وہ عموماً خاص طور پر لیڈیز کا جو ہے وہ فولک ایسیڈ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بلڈ جو ہے وہ اس میں بھی کمی آتی ہے تو فولک ایسیڈ کی ٹیبلٹ کی استعمال کرائی جاتی ہے یا ان قسم کی ٹیبلٹ جس میں فولک ایسیڈ ایکٹیو فورم افولک ایسیڈ موجود ہوتا ہے یا وہ استعمال کرائی جاتی ہے یا اس کے علاوہ فرنڈز یا آپ الکوہل و اہیرہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم میں اس کی کمی ہو سکتی ہے یا لیور کے جو پیشنڈ ہیں لیور کے جس کو مسئلہ ہے ڈیزیز ہیں تو ان میں بھی اکثر دیکھنے کو یعب ملتا ہے کہ ان کی جسم میں فولک ایسیڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور فرنڈز کیڈنی کے پیشنڈ ڈیلیسیز کے دوران ان کے جسم میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کرائی جاتا ہے اس کے علاوہ فرنڈز سٹمک کے کوئی پروبلم ہو یا بڑی آنتوں کا آنتوں میں سوزش وغیرہ ہو گئی ہو تو اس وجہ سے بھی آپ کے جسم میں جو ہے وہ فولک ایسیڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں خون کی ہلکی پلکی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً جو ہیں یہ فولک ایسیڈ کی کمی کی وجہ سے ہی یہ وجوہات آتی ہے جسی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے اور اسی میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو فرنڈز یہ تو ہوئے اس کے یوزز اب میں بات کروں گا اس کے ڈوز کے حوالے سے تو فرنڈز اس کا جو ڈوز ہے وہ اگر آپ ڈکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے تو بہت بہتر ہے اور لازمی طور پر ان سے مشورہ جو یہ ٹیبلٹ آپ کو ریکمینڈ اٹ کر رہے ہیں کہ کس ٹائم اس کا استعمال کیا جائے اور کتنا ٹائم کتنے عرصے تک اس ٹیبلٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو اگر آپ میری رائے کے مطابق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز اس کو دن میں ایک ٹائم استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ چوبیس گھنٹے میں ایک ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی کانا کانے کے بعد وہ کسی بھی ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح ہو یا رات کو کانے کانے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تو ہوئی اس کی ڈوز آپ میں بات کروں گا اس کے وارنگ ان کے حوالے سے کہ کونسے مریض اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے فرنڈز ہائپر سنسیٹیوٹی کے پیشنٹ اس کا استعمال ہرگز نہ کرے جن کو ہائپر سنسیٹیوٹی ہے تو وہ ہرگز اس کا استعمال نہ کرے اور فرنز یہ بچوں کے استعمال کی ٹیبلٹ بھی نہیں ہے مطلب کہ انفینٹ بچوں کو بھی اس کا استعمال نہیں کرایا جا سکتا تو فرنز یہ تو ہوئی اس کی کچھ وارننگ اب میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال کے بعد آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ کو وہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو آپ عارضی طور پر اس ٹیبلٹ کا استعمال بند کریں تو فرنز اب میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے اس ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ کو کوئی الرجک پروپلم ہے تو آپ اس کا استعمال نہ کریں مطلب کہ آپ کے سکن پر ریشیز وغیرہ اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں یا آپ کو ایچنگ وغیرہ ہو سکتی ہے یا آپ کے جسم پر سویلنگ بھی ہو سکتی ہے اسپیشلی فیس پر مطلب کہ آپ کے چہرے پر یا آپ کے ٹنگ پر یا آپ کے تروٹ وغیرہ جو تائرائیڈ کے جگہ ہیں مطلب کہ آپ کے نک کے اندر اس میں آپ کو سویلنگ وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ آتا ہے یا اس کی وجہ سے ڈائزنس ہو سکتی ہے یا آپ کو سانس لینے میں بھی پروپلم ہو سکتی ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو سر میں بھی درد ہو سکتا ہے تو اگر یہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ عارضی طور پر اس ٹیبلٹ کا استعمال بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے مشوارہ کریں تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی اور یہ ویڈیو بناتا ہوں انفرمیشن کے لیے کوئی اس چیز کے لیے نہیں کہ آپ میں میں ڈاکٹر ہوں گیا آپ کو میں کوئی چیز ریکمینڈڈ کروں کہ آپ اس ٹائم یہ چیز استعمال کریں اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے یہ صرف میڈیکل مطلب کی میڈیسن کے حوالے سے میں انفرمیشن وغیرہ اس چینل پر دیتا ہوں تو اس کو میرے رائے کے مطابق ہرگز ہی استعمال نہ کریں تو آئی ہو فرینڈز آپ کو ویڈیو آج کی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیوز میڈیسن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تکیلے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ